بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان کی طرف ایک بھارت سے مزائل لاغا گیا ہے جس کے بارے میں ابھی ڈیٹیلز ساری جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں پاکستان بھارت سوری ویسے تو ایک بہت بڑا ملک ہے اور طاقتور ملک ہے اور اس کی کون بھی وقصان سے بہت بڑی ہے لیکن اس کی غیر ذمہ داری بڑھتی چلی جا رہی ہے اور حالی میں اس کا ایک واقعہ پیش آیا جس میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی بھارت نے کیا کہا ہے کہ وہ پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں اور بھارت نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لیا کہ یہ جو مزائل آیا ہے یہ واقعہ کیسے ہوا کس جگہ پر آ کر گرہا اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یا پاکستان ریاست پاکستان جو ہے یا پاکستان کے جو عسکری دارے ہیں ان کا رسپونس کیسا تھا یا اس سے پہلے بھارت کے اندر کون سے ایسے اتھیار ہیں جو ایسے لوگوں کے ہاتھ لگے ہیں جو اس پوری دنیا کو لڑائی کے اندر تکیل سکتے ہیں میں یہ ساری رپورٹس انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق اور حقائق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں بھارت کے اندر حکومت ہو یا اپوزیشن ہو یا وہاں کے سیول اداری ہو یا جتنے بھی ذمہ داران لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اداروں کے اوپر نظر ثانی کرے اور ان کے پر دباؤ ڈالے اور انہیں یہ باور کرے کہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایسے واقعات اگر ہو گیا تو پھر ان کا روگنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا اور اس کے نتائج سے کوئی واقف نہیں ہے کہ کیا ہو جائے گا اچھی بات یہ ہے کہ بھارت نے اطراف کر لے کہ پاکستان کے اندر جو چیز آ کر گری ہے وہ ان کا ایک مزائل تھا تقنیقی خرابی کے بعد غلطی سے مزائل پاکستان پر داغا گیا ہے یہ بھارت نے اطراف کیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی وزارت دفاع کے جانب سے واقعی کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے بھارتی حکومت نے وضاحت جاری کیا ہے کہ نو مارچ کو معاملات کی دیکھ بال میں حادثاتی طور پر ایک مزائل پاکستان کے طرف داغا گیا اور اس کی بھارتی حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک سنگین غلطی ہے اور ہم نے اس کا نوٹس بھی لے لیا اور اس وقت آلہ سطح کی تحقیقات کا حکم بھی دے دیا ہے یہ ایک غلطی ہے یا یہ ایسی غلطی ہے جو بہت بڑی چنگاری اور بہت بڑی جنگ کا سبب بن سکتے ہیں کیونکہ پاکستان بھی ایک نیوٹلر سٹیٹ ہے اور پاکستان کے طرف جب کوئی مزائل ٹریول کر کے آ رہا ہوگا تو دیفنریلی پاکستان کسی بھی قسم کا ریسوانس دے سکتا تھا لیکن پاکستان نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان نے اس کے اوپر ایک بہت اچھا ریسوانس دیا ہے اور ہمارے جو اپنا شاہ محمود قریشی صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے دنیا کو فوراں یہ بتا دیا کہ ہماری طرف ایک مزائل فائر ہوا گیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے بھارت سے کہ اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو کٹہرے میں لانا چاہئے اور عالمی برادری بھی دیکھیں کہ بھارتی جو نکارہ سسٹم ہے وہ خطے کے لئے کتنا خطرناک ہے چھے تیس پر نو مارچ دوہزار بائیس کو یعنی آج سے تین چار دن پہلے یہ ایک مزائل آیا اور وہ آ کر پاکستان کے علاقے میاں چنوں میں گرا اور پاکستان ائر فورس نے اس کو ڈیٹیکٹ بھی کر لیا تھا اور ائر فورس نے دیکھا کہ کوئی چیز سفر کرتی ہوئی بہت تیزی سے پاکستان کے طرف آ رہی ہے بھارت کے اندر سے ہی اسے ڈیٹیکٹ کر لیا گیا تھا بقول پاکستان کے اداروں کے اور جب وہ پاکستان کے اندر داخل ہوئی اور گیری میاں چنوں کے قریب جہاں وہ نکارہ ہو گئی تھی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اتھیار موجود نہیں تھا یہ سپر سونک قسم کی کوئی چیز تھی اور بہت تیز رفتار تھی اور آپ اسے میک ٹو بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ سو کلومیٹر پاکستان کے اندر آ کر گیری اور اس دوران جو ٹائم لگا تھا اس نے صرف اور صرف تین منٹ لیے تھے پاکستان کے اندر پہنچنے میں پاکستان اس کے اوپر بہت زیادہ اتجاج کر رہا ہے بھارت اس کے اوپر جو ہے وہ خاصہ پریشان ہے اور اس کے اوپر انہوں نے انکوائری کا حکم بھی دیا یہ ایک سازش بھی ہو سکتی ہے یا یہ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے لئے تیار ہے بھی یا نہیں ہے لیکن پاکستان نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے پاکستان اس کے لئے ویجیلنڈ تھا پاکستان اس کو دیکھ لیا تھا اور اس پر پاکستان نے ٹائم لائن بھی دے دی ہے اور ایوریٹھنگ جو ہے وہ پاکستان اس کو جج کر رکھا تھا پھر پاکستان نے فوراں دنیا کو بھی یہ بتا دیا کہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اس واقعے کو مختلف اینگل سے دیکھ رہا ہے یہ ایک شرارت ہو سکتی ہے یا چیلنج ہو سکتا ہے یا ایک بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے بھارت کے اندر بہت سارے ایسے اناثر ہیں جو پاکستان کے ساتھ جنگ چاہتے ہیں اور وہ اناثر بھارت کے مختلف اداروں کے اندر بیٹھے ہیں بھارت کے اندر مختلف محکموں کے اندر موجود ہیں اور بھارت میں مختلف طبقات ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک خطرناک قسم کی جنگ لگے حسین اکانی صاحب جو ہے وہ اس کے سفیر ہیں پاکستان کے امریکہ میں سفیر ہیں اور ہماری ایک جماعت ہے اس کے وہ بہت زیادہ قریب تھے انہوں نے یہ ٹوئیٹ کیا ہے کہ یہ ایک بہت اچھا بھارت نے جو یہ غلطی کی ہے اور اس کے اوپر پاکستان نے جو رسپونس دیا یہ ایک بڑا اچھا رسپونس دیا پاکستان نے بھارت کو بھی چاہیے کیسے واقعات پیش نہ آئے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی واقعہ بھارت پاکستان کی طرف سے ہوا ہوتا تو ان کا رسپونس کیسا ہوتا تو دیفنیلی وہ پاکستان ایر فورس کو پاکستان کی فورس کو ایک جو ہے نون پروفیشنل فورس کہہ رہے ہوتے ہیں اور پاکستان کے اوپر وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں اس میں دیکھیں دو پہلو ایک شو ہوتے ہیں جو ہمارا میڈیا ہے اور جو بھارت کا میڈیا ہے کچھ حد تک ہمارا میڈیا اس معاملے میں سنسیبل بھی ہے کہ اتنی آواز جو نہیں اٹھاتی یا فورن فنڈڈ ہوتا ہے یا جو بھی ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا کبوتر جو ہے وہ بھارت کے اندر گیا تھا اور اس کے پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اس کے لئے جاسوسی کرنی ہے اور پتہ نہیں انہوں نے کیا سے کیا اس کے اوپر ڈراما رچا دیا تھا جو انٹین میڈیا سپیشل ہے اللہ نہ کرے اگر یہ ایسا ایک میزائل پاکستان کی طرف سے بھارت کی طرف جاتا تو وہ اپنی فوجیں پاکستان کی سرحدوں پر لگا دیتے کیونکہ ان کا وہ تو ویسے ہی ان کا جو میڈیا ہے یا جو بھی انہوں نے بڑھا چڑھا کہ اس لیول پہ لے کر آ جانا تھا بیر کیف کچھ اعداد شمار ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں بھارت میں یورینیم کی چوری کے واقعات ہو رہے ہیں یورینیم کیوں استعمال ہوتی ہے دو مقاصد کے لئے استعمال ہوتی ہے یا تو ایٹم بم بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہے یا پھر بجلی پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے اور ایٹم بم جو ہے دیفنیٹلی آپ کو پتا ہے اور یورینیم کو لے کر پھر رہے ہیں ایٹم موارد کو لے کر جا رہے ہیں بینال اقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق فروری دوہزار چار کو بھارت نے رپورٹ کے تھے پچیس واقعات بھارت نے پچیس میں سے بارہ میں سے کھویا ہوا مال برامت کرنے کا دعویٰ کیا تھا اس نے اطراف کیا کہ باقی تیرہ معاملات ابھی تک پوری سرار ہیں یعنی پچیس واقعات ایسے پیش آئے کہ جس میں یورینیم چوری ہوئی بارہ میں سے انہوں نے وہ یورینیم برامت کرنی تیرہ کونے بھی تک آج تک کوئی پتہ نہیں چل رہا ساتھ ہی لکھا کہ دوہزار سولہ میں جب مہارشٹر سے یورینیم کی نو کلو باری مقدار پکڑی گئی تھی سال دوہزار اٹھارہ میں کلکتہ سے ایک کلو گرام یورینیم برامت ہوئی فروری دوہزار اکیس میں یعنی پچھلے سال مہارشٹر سے پولیس نے جو استداد دشتگردی کی شاخ ہے انہوں نے دو لوگوں کو گرفتار کیا جس میں ایک کا نام تھا پانیہ اور دوسرے کا نام تھا ابو طاہر ان دونوں کو ممبئی کے آس پاس سے گرفتار کر لیا گیا تھا جس میں ایٹی ایس نے ان کے قبضے سے سات کلو اور ایک سو گرام قدرتی یورینیم برامت کی تھی جس کی قیمت انڈیا اکیس کروڑ روپے ہے اور جو نوے فیصد سے زیادہ تک خالص تھی پھر جون دو دار ایس میں سات افراد سے ساڑھے چھے کلو یورینیم برامت کی کہ یہ واقعہ جاڑ کھڑنے میں پیش آیا تھا امریکی میڈیا کے ایک ریپورٹ کے مطابق جہوری مواد رکھنے والے ممالک میں سب سے زیادہ بہتری پاکستان کے اندر ہے سب سے زیادہ محفوظ پاکستان کا جہوری مواد ہے اور بارت کی اس ریکنگ کے اندر جو ہے اس کی پانچویں یا چھٹے نمبر پر اور ٹوٹل سات ممالک ہیں اور سال دوہزار بارہ میں سیکیورٹی اور کنٹرول کے مماملوں میں بھی دوسرے ممالک پاکستان کے پوائنٹس میں اضافہ ہوا ہے یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے اس پہ بڑا ایک حلچل مچی ہے اور امریکن میڈیا نے یہ کہا ہے کہ جو بارت ہے وہ اپنا امریکہ کے اوپر تو یہ الزام لگاتا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں میں دراندازی کرتا ہے جبکہ بارت خود سب سے زیادہ دوسرے ممالک میں دراندازی کرتا ہے بارت بنگلہ دیش میں اس کے حرکتے چیک کر لیں یا ساتھ اس کے جو تھا بوٹان ہے اس کے اندر چیک کر لیں سری لنکا کے اندر تامل دادو کی شکل میں انہوں نے کیا سے کیا کہا ہوا تھا بیرکیف ایسے واقعات جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑا ایک سانحہ بن سکتے ہیں بہت بڑا ڈیزیسٹر بن سکتے ہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان فورسز نے ایک تو فوراں اس کو ٹیکل کیا اور دوسرا جو ہے وہ رسپانس نہیں دیا اور بھارت کا معافی مانگنا بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ابھی تک ان کے جو جہاز یہاں پہ گرائے تھے وہ ابھی تک اس کو نہیں بولے نہیں تو ادروائز یہ ہندو بنیا ہے یہ کبھی معافی نہیں مانگتا بلکہ دیفنیلی وہ پاکستان سے فورسز میں زیادہ طاقتوار ہے لیکن اب انہیں سمجھ آگئے کہ پاکستان وہ پہلے والا پاکستان نہیں رہا اب انہیں موہ توڑ جواب دیا جائے گا اللہ نے کے بعد اپنا ڈیر ساہا خیال رکھئے گا